ہیلو ویرز ورلڈ آف ایرز کے ساتھ میں ہوں انعیت اللہ اسرائیل کے ایران کے اوپر حملے کے بعد ایران نے بھی اسرائیل کے خلاف دما دم مست کلندر کا اعلان کر دیا ہے ایران نے کہا ہے کہ وہ جو ہے اسرائیل کے خلاف بہت ہی بڑے پیمانے پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں جس حملے کے بارے میں کبھی خواب میں بھی اسرائیل نے نہیں سوچا ہوگا زیادہ ڈیٹیئیز اس ورلڈ آف ایرز کے ویڈیو میں 26 اکٹوبر 2024 کو اسرائیل نے ایران کے ملٹری تنصیبات پہ حملے کیے اور ایران کا دارالخلافہ تہران جو ہے اس حملے کے زد میں رہا اور ایران کے چار جو ہے وہ ٹروپس بھی اس حملے میں ہلاک ہو گئے اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایراک نے بھی یوینو میں اسرائیل کے خلاف ایک شکایت درج کی ہے اور ایراک نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایراک کا فضائی حدود استعمال کیا ہے وہ بھی ایراک کے پرمیشن کے بغیر اور یہ جو ہے ایراک کے سالمیت کے خلاف ہے تو اسرائیل کے خلاف جو ہے یوینو میں کاروائی کی ایراک نے استعدہ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے جو لیورنشنری گارڈز کے ٹاپ کمانڈر ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے بٹر کانسیکوینسز فیس کرے گا اور جو ہے آج ہی کے دن انہوں نے یہ اپنے لوکل میڈیا میں بات کی ہے جیسے کہ گارڈز کے چیف حسین سلامی انہوں نے یہ بات کی اور کہا کہ جس طرح کہ اسرائیل نتائج چاہتے تھے اپنے حملے میں وہ نتائج جو ہے وہ اسرائیل کو نہیں مل سکے اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ریورنشنری گارڈز کے ٹاپ کمانڈر انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ بٹر کانسیکوینسز اور ان امیجنبل کانسیکوینسز ہوں گے اسرائیل کے خلاف اور جو ہے ایران حملہ کرے گا اور ایران جو ہے اس حملے میں اپنے جو بھی آویلیبل ٹولز ہیں ریسورسز ہیں وہ یوز کرے گا اور اسرائیل پہ حملہ ضرور کرے گا یعنی کہ ایران جو ہے اب خاموش نہیں بیٹھے گا اور یہ جو ہے اسرائیل کے لیے بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے امریکہ نے اسرائیل کو منع کیا تھا کہ ایران کے جو ملیٹری سائٹس ہیں یا جہاں پر بھی جو ہے وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں حملہ نہ کریں لیکن اسرائیل نے امریکہ کا کہنا نہیں مانا اور جو پریشر اسرائیل کے اوپر تھا اس پریشر کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے ایران کے اوپر حملہ کر دیا اور اس حملے کے بعد یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید ایران اب خاموش بیٹھ جائے لیکن ایران نے جو ہے فورن رییکٹ کیا اور ایک بہت ہی بڑا بیان دیا اور کہا کہ ایران جو جواب دے گا اس کے بارے میں اسرائیل نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا سارے جو وسائل ہیں وہ بروکار استعمال لائے جائیں گے اسرائیل کے خلاف حملے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایران کے ریولیشنی گارڈ کے جو ٹاپ کمانڈر ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو جواب ہوگا اس طرح کا ہوگا جس طرح کا اسرائیل نے حملہ کیا یعنی کہ اسرائیل کے حملے میں ایران کے ٹروپس کی حلاکتیں ہوئی ہیں یعنی کہ ایران بھی جو ہے اب جو حملہ کرے گا ان میں جو ہے اسرائیل کی طرف سے حلاکتیں ہوں گی یعنی کہ پھر کیا ہوگا کہ پھر اسرائیل اس کے جواب میں حملہ کرے گا پھر ایران کرے گا یعنی کہ ایک نئی جو ہے وہ جنگ کی شروعات ہو جائے گی اور اس طرح جو ہے میڈل ایسٹ وہ ایک وار زون بن جائے گا ان ساری چیزوں کو دیکھ کے سعودی عربیہ کے فارنڈ منسٹر اور جپین کے فارنڈ منسٹر نے بہتی زیادہ خدشات کا اظہار کیا ہے جپین کے فارنڈ منسٹر نے کہا ہے کہ جو سیچویشن میڈل ایسٹ میں بن رہا ہے اسپیشلی ایران اور اسرائیل کے درمیان وہ بہت ہی جو ہے گمبیر ہے اور درانے والی چیز ہے یعنی کہ جپین نے بھی جو ہے خدشات کا اظہار کیا ہے یعنی کہ میڈل ایسٹ جو ہے وہ جنگ کا میدان بننے جا رہا ہے کیونکہ اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا گیا اب ایران کی طرف سے کیا جائے گا یعنی کہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح حملے کریں گے تو پھر زیادہ سے زیادہ جو ہے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے ویپنز بھی استعمال ہوں گے اور یہ لڑائی جو ہوگی ان اینڈنگ ہو جائے گی اور پھر آگے چل کے جو ہے پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اور ممالک بھی جو ہے اس جنگ میں کود پڑے ہیں جیسے ریشیا وغیرہ ہے یعنی کہ پھر کیا ہے کہ جیسے کہ ہر ویڈیو میں میں کہتا ہوں تھرڈ ورڈ وار کی طرف دنیا جا رہی ہے برحال آنے والے دنوں میں پتا چلے گا اور آنے والے دن بہت اہم ہیں ایران کے اسرائیل کے خلاف حملے کے حوالے سے اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں